موسیقی شیف لائے ہیں استقبال بھورپور تعلیوز اور پرجوش طریقے سے جناب حامد بھوساولی کا ساری دنیا استقبال کرتی ہے اسی طرح ڈگرس میں بھی ہونا چاہیے جی حامد بہتا ہوں صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں ایک مطلع اور دو تین شعر آپ کی بازوک سماتوں کے حوالے کرتا ہوں اس کے بعد بیٹھتے بیٹھتے ہو پڑھ دوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی نہیں وہ تو ابھی ابھی ان کا نمبر آئے گا ابھی ان کا نمبر آئے گا مطلع اجازت ہے میں زیادہ نہیں دس بارہ منٹ پڑھوں گا لیکن مجھے لگنا چاہیے کہ میں نے دس بارہ منٹ پڑھیں مطلع حاضر کرتا ہوں سنیے گا یہاں پہ عبرار بھائی نے اپنے من کی بات کی کپل جین نے اپنے من کی بات کی تمام شورہ نے کی اور بھی کئی لوگ کر رہے ہیں ہندوستان میں من کی بات تو ایک مطلع کے بعد میں بھی اپنے من کی بات کروں گا آپ لوگ جڑ جائیں گے تو مزا آ جائیں گے مطلع حاضر کرتا ہوں زندگی سے قریب کا شہر ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا سنیے گا کہ جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے سانی سن کے شاعری کی افادت کرنا ہے دوستوں جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنجو گم پایا بہت ہے بہت شکریہ انعیت سو صاحب آپ کی دعائیں ملی مجھے دعا د ملی بہت شکریہ اب میں وہ شیر پڑتا ہوں جس پہ مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ کیسا اس کے ساتھ رییکشن کریں گے سر آپ کی بطور خاص توجہ سنجھے بھائی اور وجہات بھائی بیٹھیں مجھے حوصلہ افضائی ہوتی رہتی ہے جسے بھی ٹوٹ کے چاہا بہت ہے اسی سے رنجو گم پایا بہت ہے خفا ہے اس لیے تجھ سے زمانہ تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت ہے بہت اچھے بہت شکریہ بہت شکریہ تو کرتا کچھ نہیں کہتا بہت اچھے آمید بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ چلیے جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں میں بہت وقت کی کمی بھی ہے میرے گھر سے اجازت ہے نا ایک مطلع اور دو شیف پھر حاضر کرتا ہوں سنیے گا نہ جیت ہوتی نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم ذرا بھی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم اچھے شیر پہ ذرا سا رییکشن آپ کا آئے تو دیکھئے ریکارڈ ہو رہا ہے یہ آپ جذباتی شیر پہ ہی داد دیں گے تو اس کا فرق پڑے گا آپ کی تصماتوں پر نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم ہم ذرا بھی ہار سے ڈرتے کولا سے آئے ہیں اور دیکھئے کہاں کہاں سے پوسٹ سے لوگ آئے ہیں لیکن سب سے زیادہ مبارک بات دوں گا میں یہ میرے دوست ہے اقبال بھائی نظام آباس سے مشاہرے کیلئے آئے ہیں تو تعلیہ بنتی ہے کی نہیں بنتی ان کے لئے نہ جیت ہوتی نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم ذرا بھی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم خدا کا شکر کے موجوں سے دو دو ہاتھ کیے تمہاری آس میں رہتے تو دوب جاتے ہم وہ پیٹ پیجے ہی کرتا ہے بات طاقت کی بہت شکریہ یہ محلہ بہت زندہ ہے میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں ادھر کا کمزور ہے وہ پیٹ پیچے ہی نہ جیت ہوتی نہ یہ جشن ہی مناتے ہم ذرا بھی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم وہ پیٹ پیچے ہی کرتا ہے بات طاقت کی ہمارے سامنے آتا تو پھر بتاتے ہم بہت شکریہ وہ پیٹ تھوڑا سا یار کھولو مجھے مزہ نہیں آرہا اس میں ذرا سا بڑھا دو وہ پیٹ پیچے ہی کرتا ہے بات طاقت کی ہمارے سامنے آتا تو پھر بتاتے ہم ظالم کے سامنے سر اٹھانا چاہیے کی نہیں اٹھانا چاہیے دیکھئے کہیں کہیں کیا مجبوریاں ہوتی ہے سنیے گا عبرار بھائی کو پہتری نظامت کہنے کی بات نہیں ہمیشہ ہی کرتے ہیں لیکن آج میں دل سے مبارک بات دے رہا ہوں شروع سے جو مشاعرے میں محنت کیے سلام کرتا ہوں عبرار بھائیے نہ جیت ہوتی نہ یہ جش نہیں مناتے ہم ذرا بھی ہار سے ڈرتے تو ہار جاتے ہم رکھاتا ہاتھ محبت سے سر پہ ظالم نے وہ سر سے ہاتھ اٹھاتا تو سر اٹھاتے ہم عامد بھائی بہت اچھے نئے ازاجیے سے شہر کا ہے باہ پھر پڑھے بھائی پھر پڑھے شہر رکھاتا ہاتھ محبت سے سر پہ ظالم ہے وہ سر سے ہاتھ اٹھاتا تو سر اٹھاتے ہم وہ پیٹ پیچھے ہی کرتا ہے بات طاقت کی ہمارے سامنے آتا تو پھر بتاتے ہم اسمان صاحب نے شیر یاد دلائے دوستو سن کے بتا دیجئے گا مطلعہ بالکل قریب کا زندگی سے کہ ہم کہاں مفلیسی سے ڈرتے ہیں ہم کہاں ہم کہاں مفلیسی سے ڈرتے ہیں سوچ صاحب سنیے گا سانی مسرس کا ہم کہاں مفلیسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمن دگی سے ڈرتے ہیں بہت شک trotzdem میں سلام کرتا ہوں جن جن لوگوں کی دادائی مجھے سلام شہباز بھائی خاص طور سے آپ کو سلام ہم کہاں مفلیسی سے ڈرتے ہیں ہم کہاں مفلیسی سے ڈرتے ہیں سلیم بھائی شیر نکل جائے گا مزر جائے گا ہم کہاں مفلیسی سے ڈرتے ہیں صرف صرف شرمیندگی سے ڈرتے ہیں اتنا اتنا رکھا گیا اندھیروں میں اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں ہم کہاں بہت شکریہ ہم کہاں مفلیسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمیندگی سے ڈرتے ہیں اتنا اتنا رکھا گیا اندھیروں میں اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں شیر نظر کرتا ہوں آپ کی سلیم جان صاحب اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں کل تری دشمنی سے ڈرتے تھے کیا بولتاں مصر آگئے کمال ہے با 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 زندہ بات سامین زندہ بات واقعی جنب ہم کہاں مفلسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں اتنا رکھا گیا اندھیروں میں اب تو ہم روشنی سے ڈرتے ہیں کل تیری دشمنی سے ڈرتے تھے اب تیری دوستی سے ڈرتے اب آخری شیر میری پسند کا اس غزل کا آخری شیر سنیے گا اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں بہت گور سے سننا ایک لفظ بھی چوکا تو اس کا مزہ خراب ہو جائے گا اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں جب سے خوف خدا گیا دل سے شیر سن کے بتانا دگرہ سوالو ورنہ میرا آخری شیر رہ گئے ہم کہاں مفلیسی سے ڈرتے ہیں صرف شرمندگی سے ڈرتے ہیں کل تیری دشمنی سے ڈرتے تھے اب تیری دوستی سے ڈرتے ہیں جب سے خوف خدا گیا دل سے تب سے ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں بہت اچھے آئیے بھائی آئیے 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 آ رہے ہیں آ رہے ہیں عشق اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا عبر کی عزت میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا تیرے لہجے کی کشش تھی جو پلٹ کر دیکھا ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا دیکھئے ابھی تیپو کی فرمائش کر رہے تھے آپ مزہ رہا ہے نا تو مجھے بھی اس میں کامیاب ہونے دیجئے آپ نئے شیر کہاں پڑھوں گا میں آپ لوگ نہیں پڑھوں گا ایک مطلع دو چار شیر سنانا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک مطلع دو چار شیر سنیے گا یہ تھوڑا سا ایسی شاعری جس پہ ابھی مجھے داد مل رہی میرے سینئرز میں جن کو سن سن کے شاعر ہوا ہوں کئی نسلیں شاعر ہوئے رہا اندوری صاحب کی داد ملنا خوش نصیبی ہے دوستو نئی مقتر خادمی صاحب کی کرن جوشی صاحب کی ان کی داد میرے حصے میں آرہی ہے اور میں ایسے ہی کچھ شیر سنانا چاہ رہا ہوں ایک مطلع بس سنیے گا ابھی میں شریعت وریعت پڑھوں گا سب پھلے ہو جائے گا میں شیر سنانا ہوں سنیے گا ایک مطلع بہت بھائی بھائی سنجیب کی صرف میرا مطلع سنیے گا کہ آگ ایسی لگتی ہے بہت گوھر سے سننا آگ آگ ایسی لگتی ہے جو بجھے نہ پانی سے ایک شیر سنانا ہے مجھے میرے سینئرس کو آگ ایسی لگتی ہے آگ ایسی لگتی ہے جو بجھے نہ پانی سے احتیاط لازم ہے یار بد زبانی سے بہت شکریہ بہت شکریہ اب اب وہ شیر آ رہا ہے دوستو سن کے بتائیے گا آپ کی نظر میں ایک کردار گھومیں گا وجات بھائی بہت جلدی پہنچیں گے آپ اس شیر تک سر آپ بھی کہ آگ ایسی لگتی ہے آگ ایسی لگتی ہے جو بجھے نہ پانی سے احتیاط لازم ہے یار بد زبانی سے تم نے آج ان کو بھی حاشیے پہ رکھا ہے تم نے آج تم نے آج ان کو بھی حاشیے پہ رکھا ہے سرخیوں میں آئے ہو جن کی مہربانی سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تم نے آج ان کو بھی حاشیے پہ رکھا ہے سرخیوں میں آئے ہو جن کی مہربانی سے آپ سنجے بھاؤ کی نصر ایک شیر کرتا ہوں آج حالات جو ہمارے ملک میں خراب ہو رہے ہیں اگر ایسے اردو دوست ہوں تو یہ حالات دو دن میں صدر جائیں گے یہ ایسے اردو دوست ہونے چاہیے فوٹو کچوا کے نہیں گئے یہ پورا مشاعرہ بیٹھے ہیں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں مشاعرے فوٹو کچھے گھاٹا نواز دوسرے دن اکبار کیلئے فوٹو بھی اور چلے گئے میں سلام کرتا ہوں اب ایک شیر پڑھتا ہوں کہ تم نے آج ان کو بھی ہاشیے پہ رکھا ہے سرخیوں میں آئے ہو جن کی بہربانی سے رنگ خون کا اپنے رنگ خون کا اپنے ایک ہے ایک ہے تو کیوں آخر جڑ گئے ہرے سے ہم آپ زافرانی سے رنگ خون کا اپنے رنگ خون کا اپنے ایک ہے تو کیوں آخر جڑ گئے ہرے سے ہم آپ زافرانی سے آپ زافرانی سے ایک مطلع اور دو تین چار سے جن لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے ان کے لئے سناتا ہوں اس کے بعد ذہمت تمام کہ یہ چاہتوں کا سن اس کے پہلے ایک چار مصر سن لیجئے میں بیزار کروں گا مجھے محسوس ہو جائے گا ایک چار مصر سے دو منٹ میں سنیے سر کسی بھی سر کسی بھی کسم کی ترقی ہم لوگ کرتے ہیں ہاں میں پڑھوں گا پڑھوں گا میری بہت 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 اچھا شر سنے 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 ہاں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے یہ تو پڑھ لیں جی چار مصر یہ آپ کے کام آئیں گے بہت بشکی ہے اچھا پڑھتا ہوں آپ کسی بھی کسم کی ترقی کریں آپ کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ آپ کو دل سے مبارک بات دیتا ہے اور جو حاسد ہوتا ہے نا جلنے والا وہ آپ کے ہٹے ہی پوچھتا اس کے پاس آیا کہاں سے اب میں چار مصرے پڑھ کے پھر وہ ٹیپو والے شیر سناؤں گا چار مصرے سنو بہت کاملے کہ حاسد لگے ہوئے ہیں حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سراغ میں آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں دو چار شیر پر انہیں کچھ دات کیا ملی وہ ہے دھونڈنے لگے غالب میں داگ میں بہت شکریہ بہت شکریہ نوازش اب میں پڑھ دیتا ہوں اس کے پہلے سنیے گا کیا اور کیا اس میں وہ شیر بھی ہے بھائی ٹیپو والے فرمائش کر رہے تھے نا اس میں دو شیر وہ ہیں جس میں ایک بار رات میں ساڑھے گیا ابراہر کاشف صاحب نے مجھے فون کیا یار آمد بھائی وہ شیر غزب کا کہہ دیا مجھے بہت خوشی بھی چیز دیتا ہوں ایک شیر اس میں آتا ہے وہ شیر پہ بھی آپ کو انصاف کرنا پڑے گا اس کے لئے توجہ درکار ہے کہ اور کیا یہ جہان ہے پیارے سنیے گا تین شیر اور کیا اور کیا یہ جہان ہے پیارے روز ایک امتحان ہے پیارے بہت شکریہ اور کیا یہ جہان ہے پیارے روز ایک امتحان ہے پیارے ہم سے ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میان ہے پیارے ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میان ہے پیارے اپنے لہجے پہ رکھ ذرا قابو زندہ بار سنیے گا اپنے لہجے پہ رکھ ذرا قابو یہ تیرا ترجمان ہے با با مچہ با 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 بہت شکریہ یہی شکریہ یہ جی اپنے لہجے پہ رکھ اپنے لہجے پہ رکھ آپ لوگوں کی آواز یہ تیرا لہجے پہ رکھ ذرا قابو یہ تیرا ترجمان ہے پیارے دکتیں کچھ نہیں ہیں ملنے میں دکتیں کچھ نہیں ہیں ملنے میں بس انا درمیان ہے پیارے دکتیں کچھ نہیں ہیں ملنے میں بس انا درمیان ہے پیارے دوستو شیر محصور کی شہادت شہادت کے بعد بھی انگریزوں کا خوف اور حامد بساولی کا یہ شہر اس کے لیے آپ کو چار شہر پھر سے سننے پڑیں گے اور کیا یہ جہانے پیارے روزہ کمتیانے پیارے اپنے لہجے پہ رکھ ذرا قابو یہ تیرا ترجمانے پیارے دکتیں کچھ نہیں ہیں ملنے میں دکتیں کچھ نہیں ہیں ملنے میں بس انا درمیانے پیارے اقل کہتی تھی اقل کہتی تھی مر گیا کی پو خوف کے تاتہ جانے بہت اچھے بہت 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 کیا کہنے دوستو بہت بہت بہت